اسلام علیکم تو آج میں آپ کو ایپل پائی بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لیے میں نے اس طرح سے جو ایپل ایپل ریڈ والے میں نے لیے آپ گرین ایپل بھی یوز کر سکتے ہیں تو پانچ سے چھے عدد آپ اس طرح سے ایپل لے لیں ان کو اس طرح سے کٹ کریں اور ان کو چھیل لیں اور اس کے بعد آپ ان کو باریک باریک اگر آپ لمبے کٹ کرنا جاتے ہیں تو لمبے کٹ لیں یا ان کو چھوٹے چھوٹے آپ کیوب میں کٹ کر لیں یا سلائس کر لیں جیسے آپ کو پسند ہے اس طرح سے اور اس طرح سے کٹ کے آپ نے ساتھ میں باول لینا ہے اس میں آپ نے تھنڈا پانی ڈالنا ہے اس میں برف آپ ڈال لیں اور ایپل اس طرح سے چھیل کی آپ ساتھ ساتھ اس باول میں ڈالتے جائیں تاکہ جو آپ کی ایپل ہے ان کا جو کلر ہے وہ خراب نہ ہو موسیقی 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 پانی کو اچھے سے ڈرین کر لیں یہاں پہ ہم اس کی سوس تیار کر لیتے ہیں اس میں میں نے تین ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اس کو آپ اس طرح سے ایک کڑائی میں ڈالیں اور یہاں پہ میں نے گھی اس کی بٹر میں لے سکتے ہیں بٹر اس میں میں نے لیا ہے ایک سو بیس گرام سوری گھی اس میں میں نے لیا ہے اس کو آپ اس طرح سے روزٹ کریں کلر آپ نے اس کا چینج نہیں کرنا ہلکی آنس میں اس کو آپ روزٹ کریں جب اس کی خوشبو آنے لگ جائے تو اس کے بعد آپ اس میں ایک جو تھائی کپ پانی شامل کریں اور اس طرح سے ہینڈ ویس کی مدد سے اس کو آپ کنٹینئوس چلاتے رہیں ایک کپ اس میں میں نے چینی شامل کیا یعنی کہ دو سو گرام اس کو آپ اچھے سے مکس کریں تو اس طرح سے بہت اچھی اس کی سوس تیار ہو جائے گی اس طرح سے اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہونی شاہی ہے آپ اس طرح سے بنا کے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اپل جن کا پانی ہم نے ٹرین کر لیا تھا ابھی ہم اس میں جو سینمن پاوڈر ہے اس میں میں نے شامل کیا ون ڈ ہاف ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زادہ کر سکتے ہیں جتنی سینمن آپ کو پسند ہے اور جو لیمن ہے ایک بڑے سائز کا آپ لیمن لیں اور چھلنی کی اوپر آپ اس کو سکویز کر لیں اس طرح سے تاکہ جو اس کی سیڈز ہیں وہ چھلنی میں رہ جائے اور اس کا جو سیڈز ہے وہ سارا نیچے باول میں چل جائے یہاں پہ لیمن جوس میں نے اس وجہ سے یوز کیا ہے کیونکہ ہمارے جو اپل ہیں وہ میٹھی ہیں وہ کھٹے نہیں ہیں تو اگر آپ گرین اپل یوز کر رہے ہیں تو آپ لیمن سکپ بھی کر سکتے ہیں اس سے بڑا اچھا اس کا کھٹا میٹھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا جو یعنی ٹیسٹ ہے جو فلیور ہے وہ بیلنسڈ ہو جاتا ہے اور اس کو آپ اچھے سے مکس کریں پہلے چمچ کی مدد سے اس کے بعد جو ہم نے سوس تیار کی تھی اس کو آپ اس میں ڈالیں اور اس کو آپ اچھے سے مکس کر کے اس طرح سے سائٹ پہ رکھتے ہیں یہاں پہ ہم اپنی جو دو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اس کیلئے میں نے مہدہ لیا ہے پانچ سو گرام یعنی کہ ڈھائی کپ آپ مہدہ لے لیں اس کو میں نے اس طرح سے جو چوپر ہے اس میں ڈالا ہے چوپر پہ آپ کا کام جلدی ہو سکتا ہے اس وجہ سے آپ اس کو ہاتھوں سے بھی گون سکتے ہیں جس طرح سے آپ اٹھا گونتے ہیں اسی طرح سے آپ بھی کر سکتے ہیں اور نمک اس میں میں نے شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون اور چینیز پہ میں نے شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون اور یہاں پہ میں نے جو گھی ہے وہ یوز کیا ہے دو سو بیس کرام ٹھیک ہے آپ اس کی جگہ مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک چیز آپ کو یاد رہے کہ جو مکھن ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ گھی یوز کر رہے ہیں تو وہ کم یوز ہوگا تو مکھن کی کوانٹیٹی آپ کو کسی بھی ریزیپی میں بتائی گئی ہے آپ اس میں گھی ایڈ کر رہے ہیں تو وہ گھی آپ تھوڑا سوچ میں کم کر لیں تو اس طرح سے آپ کی جو ڈو ہے اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اگر آپ کو لگے کہ گھی سے ڈو پروپر نہیں بن رہی تو آپ اس میں سکس تو سیون ٹیبل سپون اور تھنڈا پانی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے آپ کی ڈو کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر کے آپ ایک کلنگ فوائل لیں دو کلنگ فوائل لیں دونوں کو اس طرح سے الگ الگ ریپ کر کے تو آپ اس کو فریز میں رکھتے ہیں یعنی فریزر میں جو برف زمانے والا فریز کا پارٹ ہوتا ہے وہاں پر رکھنے تاکہ یہ اچھے سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو رول کریں گے یہاں پہ جو دو ہے وہ ہماری اس طرح سے سیٹ ہو چکی ہے تو کلنگ فوائل اس کی اتار کی ابھی ہم اس کو بیلن کی مدد سے اچھے طریقے سے رول کر لیں گے اچھا دو میں جب آپ نے گھی شامل کرنا ہے تو آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں سارے ایک ساتھ نہ ڈالیں تو اس سے آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ کتنا آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ گھی بہت زیادہ نہ ہو جائے آپ کی جو ڈو ہے وہ بہت زیادہ سٹکی نہ ہو تو اس طرح سے تھوڑا سا آپ میدہ اس کے پر لگا کے اس کو آپ اچھے طریقے سے بیلیں پورا پورا جس بھی آپ پین میں بنانا چاہتے ہیں اس کے سائز کے مطابق اس کو اس طرح سے بیلیں اور اس کے بعد ہم اس کو سیٹ کریں گے اس مول کے اندر تو اس کی جو سائٹیں ہیں ان کو بھی پورا آپ اچھے سے پریس کر کے ایکول کر لیں تو اس طرح سے یہ جو بے صحیح ہماری تیار ہو گیا ہے اور جو فلنگ ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ آپ اس میں ڈالیں اس طرح سے یاد رہے کہ فلنگ آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنی بہت زیادہ اگر آپ فلنگ پورا اس کو اوپر تک کور کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ بیک کریں گے تو آپ کی جو فلنگ ہے وہ پہر آ جائے گی آپ کا جو اون ہے وہ گندہ ہونے کا رسک ہے اور وہ دیکھنے میں بھی تھوڑی اچھی نہیں لگتی تو آپ فلنگ اوپر تک بہت زیادہ اپر سے تھوڑا سا خالی چھوڑ دیں بس اس طرح سے فلنگ میں اس میں ڈال لیا ہے تو ابھی اس کے اوپر جو ہم نے سٹرپس لگانی ہے اس کو بیل کیے تو اس کی جو ہم سٹرپس ہیں وہ کٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا میدہ آپ ڈالیں اس طرح سے بیلن کے اوپر اور جو سکن ہمارا ڈو کا بول تھا اس کو اس طرح سے اچھ سے آپ پورا رول آؤٹ کر لیں تھوڑا آپ ہاتھوں کی مدد سے کریں کیونکہ تھنڈا ہوگا بہت زیادہ اس کے بعد آپ ڈالیکٹ اس کو بیلن سے کریں اور سٹرپس یہاں پر میں نے آدھے آدھے انس کی کٹ کی ہیں اسی طرح سے اچھے لگتی ہیں اگر آپ بڑی کٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی چوائز ہے اس طرح سے پوری آپ سٹرپس کٹ کر لیں تو یہاں پیسو ہے ہم اس طرح سے سٹرپس یہ جو ہماری فلنگ ہے اور اس کے پر اس طرح سے ہم سٹرپس رکھیں گے تھوڑا تھوڑا اس پر فاصلہ چھوڑیں تقریباً آدھے آدھے انس کا پورا آپ اس کو رکھ لیں ایک ہی ڈاریکشن میں سٹرپس اس کے بعد آپ نے ایک ڈاریکشن میں رکھ لی ہیں ساری سٹرپس تو یہ جو ساری سٹرپس ہیں آپ ان کو آدھا آدھا مطلب آدھا آدھا جو ہے آپ اس کو سائٹ پر کر دیں اس کے بعد اس میں سے جو ایک سٹرپ ہے اس کو آپ واپس لمبا کر دیں اور اس طرح سے جیسے میں بنا رہی ہیں آپ اس کو غور سے دیکھیں اور ساتھ ساتھ اس طرح سے آپ اس کو کر دیں پورا ایک نیٹ بن جائے اس کو بنانے میں اس طرح سے تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن دیکھنے میں بہت زیادہ پیاری لگتی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا آتا ہے جو آپ پہر سے ایپل پائے کھاتے ہیں تو گھر میں آپ جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور زیادہ مزیدار بنتا اس طرح سے اور جو آپ کی سٹرپس بچ جائیں گی اس کو اپنے یہ کرنا ہے کہ پورا آپ سائٹوں پہ اس کو جیسے اس طرح سے میں نے پوریا اس کو راؤنڈ کر کے تو اس کو آپ اچھے طریقے سے پورا کور کر دیں وہ بہت پیاری لگتی ہے پوری ایسے ایون آؤٹ ہو جائتی ہے اس کے بعد آپ نے ایک انڈا لینا ہے اس کو اپنے اچھے طریقے سے بسک کر لینا ہے تو اس طرح سے برش کی مدد سے پورا آپ اس کو اگ وائٹ اوپر سے برش کر دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا براؤن ہوتا ہے جب آپ اس کو بیک کرتے ہیں تو اس طرح سے پری ہیٹی اوان میں ہم اس کو بیک کریں گے اوان ہم نے پری ہیٹ کیا دس منٹ کے لیے اور اس کا تیمپریچر تھا وہ دو سو بیس ڈگریز چیلزیس پہ میں نے اس کو بیک کیا ہے اس کی ٹائمنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے رائز ہو جائے اور اس طرح سے اس کا اوپر سے تھوڑا سا براؤن سا مطلب آپ کی جو ٹو ہے وہ ریڈی ہے ٹائمنگ اس کی ہے تھرٹی منٹس کے لیے اس کو بیک کیا تھا اتنے ٹمپریچر پہ اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ اچھے سے یہ سٹ ہو جائے تھنڈی ہو جائے گرم گرم اگر آپ اس کو کٹ کریں گے اس کی کوئی پروپر شیپ نہیں ہوگی پوری آپ کی جو فیلنگ ہے وہ پھیل جائے گی تو آپ اس کو رکھیں تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں نہیں رکھنا ٹائریک بہاں رکھیں روم ٹمپریچر میں اور جب اس کا نارمل ٹمپریچر ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھیں اور اس کے بعد نکال کے آپ اس کو کٹ کریں اور اس طرح سے آپ اس کو سرف کریں تو اس طرح سے ماشاءاللہ ہماری بہت آسان اور بہت مزیدار ایپل پائی تیار ہو جکی ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ رائز پی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تب تک یہ لیے اللہ حافظ